ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں کیا تھا کیتھوڈ ریز اینڈ ڈسکوری آف ایلیکٹرون آج ہم جو کرنے جارہے ہیں اس میں ہمارا ٹاپک ہے ڈسکوری آف پروٹون اور اس کے ساتھ آ جائے گا پلس ہم نے اس کے ساتھ کرنا ہے یہ ہے کینال ریز پسنے میں ٹاپک یہ ہونا بن جائے گا کینال ریز اینڈ ڈسکوری آف پروٹون اب اگر ہم پریویس لیکچر کو دیکھتے ہیں تو ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں یہ کہا تھا کہ ہم نے ایک لینی ہے ڈسچارج ٹیوب ڈسچارج ٹیوب کے اندر ہم نے دو میٹیلیک الیکٹرون لگا دینے ہیں ایک کا نام ہوگا کیتھوڑ اور دوسرے کا نام کیا ہوگا اینوڈ ہوگا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ڈسچارج ٹیوب کے اندر گیس کو پلیس کیا تھا ایڈ لو پریشر اور اس کے ساتھ ہم نے ویکیوم پمپ لگا دیا تھا جس کی مدد سے ہم نے گیس کے لو پریشر کو اڈجسٹ کیا تھا اب جیسے ہی اس کو پٹینشل ڈیفرنس اپلائی کیا تھا جب ہم نے یہاں پہ ہائی وولٹیج کرنٹ اپلائی کیا تھا اس ہائی وولٹیج کرنٹ اپلائی کی وجہ سے کیتھوڑ سے ریس ریلیس ہوئی تھی جو کہ مو کر گئی تھی اینوڈ کی جانب اور انہوں نے یہاں پہ جا کے گلو پرڈیوس کیا تھا اینوڈ کی جانب اور اینوڈ کی جانب گلو پرڈیوس کرنے کی وجہ سے ہم نے کہا کہ کچھ ریس ہیں جو کہ مو کرتے ہیں فرم کیتھوڑ ٹو اینوڈ اب باریج آ جاتی ہے 1836 میں گولڈ سٹین کی اب گولڈ سٹین نے کیا کیا تھا گولڈ سٹین نے یہ دیکھا کہ دب اس وقت اگر گلو یہاں پہ پرڈیوس ہو رہا ہے تو اسی وقت گلو اس چانب بھی پرڈیوس ہو رہا تھا ٹھیک ہے ہم نے کیا کہا ہے کہ جس وقت گلو اینوڈ کی جانب پرڈیوس ہو رہا تھا اسی وقت یہ کیتھوڑ کی سائٹ پہ بھی پرڈیوس ہو رہا تھا اب گولڈ سٹین نے کیا کام کیا گولڈ سٹین اسٹارج ٹیوب لی اور اس اسٹارڈوں کے اندر اس نے الیکٹ کیتھوڑ بول گایا جس کے اندر سمال ہول تھے اس کے اندر کیا تھا اس کے اندر سمال پورت تھے اب کیا ہوا کہ جیسے اس نے یہ کیتھوڑ استعمال کیا جس کے اندر سمال ہول تھے تو اب یہاں پہ کیا ہو گیا گلو زیادہ پرڈیوس نے شروع ہو گیا ٹھیک ہو گی بات اگر ہم پریویس کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ کیتھوڑ ریس چاہیں گی وہاں جا کے ٹکائیں گی گلو پرڈیوس کر دیں گی بات سمجھا گی نا تو ہم نے یہ کہا کہ کیتھوڑ ریس ادھر گئی ہیں وہاں پہ آکے اس نے گلو پرڈیوس کیا ہے تو یہ کیتھوڑ ریس وہاں پہ چلی گئی ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو گلو یہاں پہ پرڈیوس ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ریس اینورڈ سے بھی گلتی ہیں جو یہاں پہ آکے گلو پرڈیوس کرتی ہیں لیکن جب ایکٹل میں دیکھا گیا تو اینورڈ نے کلو ہی ریس پرڈیوس نہیں کی اب ہوا کیا تھا کہ کیتھوڑ وہ استعمال کیا گیا تھا جس کے اندر استعمال ہوج تھے پوٹینشل ڈیفرنس اپلائیڈ اکروس تھا الیکٹروڈ جب ان دونوں کو ہم نے پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی کیا ہے گلو پرڈیوس ایڈ تھا اینورڈ سائیڈ پر کیتھوڑ سائیڈ آل سو دونوں ادھر تو گلو پرڈیوس ہو ہی رہا تھا ادھر بھی کیا پرڈیوس ہونا شروع ہو گیا گلو پرڈیوس ہونا شروع ہو گیا اب یہ کیونکہ ریس جب ہم نے کہا ہے کہ جب ہم نے پرفورٹیٹڈ کیتھوڑ استعمال کیا ہے تو یہ گلو زیادہ واضح ہو گیا تو ہم نے اس کی بنیاد پہ یہ کر دیا کہ کچھ ریس ہیں جو وہاں سے ان سراخوں سے گزرنے کے بعد آگے جا کے ٹکڑا رہی ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ گلو پرڈیوس کر رہی ہیں اور چونکہ وہ ان سراخوں سے گزرنے کے بعد ان سراخوں سے گزرنے کے بعد وہ یہاں پہ آگے گلو پرڈیوس کر رہی تھی تو ان سراخوں کے گزرنے کی وجہ سے یا ان سراخوں سے گزرنے کی وجہ سے ہم ان ریس کو نام دے دیں گے کینار ریس کا ان کو نام دے دیں گے کینار ریس کا اب کینار ریس کی فورمیشن کیسے ہوئی ہے کینار ریس کے بارے میں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے کیتھوٹ سے پرڈیوس سوری این نور سے پرڈیوس نہیں ہوئی تو پھر یہ پیدا کیسے ہوئی ہے یہ والی ریس تو یہ ریس اس طرح بنی ہے کہ اس کے اندر جو ہم نے گیس پارٹیکلز رکھے ہوئے تھے اس کے اندر جو ہم نے گیس کے مولیکیولز رکھے ہوئے تھے ان گیس کے آئونائز کرنے کے ندیجن میں یہ پرڈیوس ہوئی ہے اب وہ آئونائز کیسے ہوئے ہیں کہ آپ یہ فرض کر لیں کہ اگر یہ کیتھوٹ ریس ہے کیتھوٹ سے مو کر کے این نور کی جارب جارہی ہے اور اگر اس کے راستے میں بھی گیس مولیکیول آ گیا تو ایکچل میں کیتھوٹ ریس اس کے ساتھ سٹرائک کی ہے کیا دیا ہے کہ ایکچل میں یہ جو ریس یہاں سے نکل کے اس کی جارب جارہی تھی اگر اس کے راستے میں گیس مولیکیول آ جاتا ہے اس کے ساتھ یہ سٹرائک کی ہے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ سٹرائک کیا ہے اور سٹرائک کرنے کے رتیجے میں گیس کو کیا کم کیا ہے آئونائز کر دیا یہاں پر ایکویشن لکھی ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس مولیکیول اور گیس ہے جب اس کے ساتھ کرتے ہو آگے ٹکرائے گا اس کو آئین میں کنورٹ کر دے گا اور یہی وہ پرامٹی تھی جو ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں کی تھی پروپٹیز آف کیتھوڑ ریس میں کہ کیتھوڑ ریس کیا ہے آئونائز گیس کیا سکتا ہے کیتھوڑ ریس کیا ہے آئونائز گیس تو اس آئونائز کرنے کے انتیجے میں یہ جو ایکچر میں اس کیوپل پوزٹی چارچ آیا ہے یہ اس طرح مو کر گیا ہے اور اس نے یہاں پہ آکے گلو پرڈیوز کیا ہے اب اس کے بعد آ جائے گا اس کی پروپٹیز آف کینار ریس تو کینار ریس کی پروپٹیز کونسی ہیں تو پہلا ہم اس کی چارچ کے بارے میں بات کرتے ہیں دیفلیکشن ان الیکٹرک ایس ویل ایس مگنیٹک فیلڈ کیا ہوا ہے ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں یہ کیا تھا کہ کیتھوڑ ریس بینڈ ہو جاتی ہے کس کی جانب پوزٹی پلیٹ کی جانب اور الیکٹرک فیلڈ میں وہ کیا ہوگا سوئی مگنیٹک فیلڈ میں کیا ہوگا وہ اوپر کٹ جائیں گی نورت پول کی جانب ہم کریں گے وہاں پہ دیفلیکشن نے کیا شو کی جاتا اس کے اوپر نیکٹی چارچ ہے اب دیفلیکشن ان الیکٹرک فیلڈ ایس ویل ایس مگنیٹی فیلڈ شوز دیٹ دی کریز نیکٹی چارچ ان کے پر کونسا چارچ ہوگا ان کے اوپر نیکٹی چارچ ہوگا اس کے بار اس کے جب مومنٹ کی بات کریں گے یہ دیسٹنس کیسے ٹریول کرتی ہیں یا کس طرح یہ موم کرتی ہیں کس صغمت میں موم کرتی ہیں ہم اس کا کریں گے ٹریول ان سٹیٹ لائن اوپوسٹ ٹو دا کیتھوڈ ریس اب کیتھوڈ ریس کہا جاتی ہیں فرم کیتھوڈ ٹو ایل نورڈ کام جاتی ہیں فرم کیتھوڈ ٹو ایل نورڈ تو یہ ریس کیا کام کریں گی ایل نورڈ سائٹ سے موم کر کے آتی ہیں کیتھوڈ کی جانب اور یہاں آکے یہ گلوپ پرڈیوز کرتی ہیں دے پرڈیوز فلیشیس آر دا زینگ پلیٹ زینگ سلفائیڈ پلیٹ کہ اگر وہ پٹرائیں گی وہاں پہ کیا پڈیوز کریں گی فلیش پرڈیوز کریں گی آپ اس کے پر آ رہے تھا اس کا ای آور ایم ریشو اب ای آور ایم ریشو کیا ہے ای ہم کہہ دیں گے کہ یہ جو ای ہے یہاں پہ ای سے مراد آپ لے لوگے اس کا چارج اور ایم ہے ایم سے مراد آپ اس کا لے لوگے میس تو جب ہم اس کا چارج آور میس ریشو فرینڈ کریں گے وہ کیا ہو جائے گا وہ سمالر دن کیتھوڈ ریش وہ کیا ہے سمالر دن کیتھوڈ ریش ہے اور اس کے بعد وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کونسی گیس شائر ٹوب میں یوز کی ہوئی ہے کیا بولا ہے میں نے کہ ایک تو اس کی ای آور ایم ریشو چارج آور میس ریشو وہ کیتھوڈ ریش سے کم ہے اور دوسرا وہ کیا وہ ڈیپینڈنٹ ہے نیچر آف گیس کہ آپ نے سٹار ٹوب میں کونسی گیس کو یوز کیا ہے ہائیڈر اب دیکھیں ہائیڈرین کیس میں کیا ہوگا پوزٹی پارٹیکل اس ہلائیٹ ٹیسٹ فرم دا آل گیسز اب یہ آل گیسز اس کا لائیٹ ٹیسٹ کیوں ہے کیونکہ اس کے پاس پروٹون ہی ایک ہوتا ہے پاس سمجھا گی نا اس کا نیوکلیس سب سے ہلکا ہے تو وہ کیا ہوگا پھر سب سے لائیٹ ٹیسٹ ہوگا اس کا پوزٹی چارج دیٹ پارٹیکلز آر کارڈ پروٹونز اور ہائیڈرین کیس میں اس کے پوزٹی چارج پارٹیکل کیا نام دے دیں گے پروٹون کا نام دے دیں گے دیکھیں ذرا آپ اس کو یہ فرص کر لیں کہ یہ ہائیڈرین ایٹم ہے اس کے پاس اس کا ایک لیکٹون ہے کیتھوڈ ریس آئی ہے اس کا ایکٹون یہاں سے نکالا اب یہ کنوائٹ ہو جائے گا آئین میں یہ کیلہ کیا بچ جائے گا پروٹون بچ جائے گا بات سمجھا گی نا تو چونکہ اس کا نکلز اس کا جو سب نکلز ہے وہ سب سے اسمال ہے اس کے پاس ایک ہی پروٹون ہے بات سمجھا گی نا تو یہ کیا ہوگا سب سے لائیٹ ایسٹ ہوگا اب میس اور پروٹون اس ایٹین تھرٹی ٹیمز مور دن دیٹ آف الیکٹرون اس کا میس اٹھارہ سب چھتیس گناہ کیا ہوگا زیادہ ہوگا الیکٹرون سے پاس سمجھا گی نا تو آج جو ہم نے کیا ہے ہم نے کیا ہے کیناٹریز اور پروٹون اب ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم نے کرنا ہے دسکوری آف نیوٹرون اللہ حافظ